موسیقی نمازکار دوستو اس ویڈیو معظم بہت کریں گے فلم لیو کے باکس آفیس کلیکسنس ڈی ایٹین کے باہرے میں دوستو بات کریں گے سوٹ فلموں کے سپرشٹار تھالاپتی ویجے کی فلم لیو کی تو فلم لیو ان دنوں سینیما گھروں میں دھوم مچا رہی ہے فلم فلال کلیکسنس کرنے کے معاملے میں آنسٹو آبیبل نظر آ رہی ہے فلم کے دیکھتے دیکھتے آج باکس آفیس پر ایٹین ڈیز پوری ہو چکے ہیں اور فلم کے باکس آفیس کلیکسنس ڈی ایٹین تک کلیکسنس کی بات کر لے تو فلم کا باکس آفیس کلیکسنس ڈی ایٹین تک کلیکسنس آنسٹو آبیبل ہے فلم کے آج باکس آفیس کلیکسنس ڈی ایٹین کی بات کر لے تو فلم نے اپنے باکس آفیس کلیکسنس ڈی ایٹین کے اندر ورلڈ ویڈ سے فور کروڑ کی گروس کمائی کی اسی کے ساتھ فلم لیو کا فرم دی 18 تک ٹوٹل ورلڈ وائٹ باکس افیس سے 628.50 کروڑ کی ٹوٹل گروس کمائی کر چکی ہے جہاں فلم کا اپنے شٹیٹ دمیلاڈو سے 244 کروڑ گروس آنڈر پڑنس پلس تھی لگنا باکس افیس سے 49 کروڑ گروس کناڑکہ سے 44 کروڑ گروس کرلہ سے 62 کروڑ گروس تو وہیں فلم کا ہمدی پلس ریشٹ آف انڈیا سے 35 کروڑ کی گروس کمائی کر چکی ہے دوستو آپ سبی کو بتا دوں کہ فلم کو آورال 300 کروڑ گے بجٹ میں تیار کیا گیا ہے ایک کروڑیں پریئنٹس اینڈ ایڈبرٹائجنگ کو اس کو ملا کر دوستو آپ سبی کو بتا دوں کہ تھالا پتے ویجے کی ساؤت میں جبردس فین پولوئی ہے جس کے چلتے فلم اپنے شٹیٹ دمیلاڈو میں جبردس کلیکسنس کیا ہے تو وہیں فلم انہے مارکٹ میں بھی جبردس کمائی کر رہی ہے فلم کا آورس اس مارکٹ میں بھی جم کر کلیکسنس ہوئے ہیں فلم ڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک مس کیا ہے تو آپ ایک بہترین فلم کو مس کر رہے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں نندہ موری بالا کرشنا کی فلم بھگوانت کیسری کے باکس آفیس کلیکسنس دے 18 کے بارے میں دوستو بات کرے گی تیلگو کی ایک سان تھریلا فلم بھگوانت کیسری کے باکس آفیس کلیکسنس کی بات کر لے تو فلم بھگوانت کیسری کے آج باکس آفیس پر 18 دے پوری ہو چکے ہیں دوستو فلم کے باکس آفیس کے لیکسنس دے 18 کی بات کرے تو نندہ موری بالا کرشنا کے فلم بھگوانت کیسری کا باکس آفیس کے لیکسنس دے 18 کے اندر ورلڈ ویٹ سے قریب 1.01 کلڑ کی گروہز کمائی ہوئی اسی کے ساتھ فلم بھگوانت کیسری کا from day 18 تک ٹوٹر ورلڈ ویٹ باکس آفیس سے 171 کلڑ کی گروہز کمائی کر چکی ہے جہاں فلم کا اپنے شٹیٹ آندھے پڑیس پلس تلگنا باکس آفیس سے 99 کلڑ کی گروہز کمائی ہوئی ہے دوستو فلم بھگوانت کیسری اپنے شٹیٹ آندھے پڑیس پلس تلگنا باکس آفیس پر 100 کلڑ کے آگڑے کی بہدر نزیخ بہوچ چکی ہے فلم بھگوانت کیسری کے بجٹ کی بات کر لے تو فلم کو آورال 100 کلڑ کے بجٹ میں تیار کیا گیا ہے ایک گروڑ ایم پریانٹس اینڈ ایڈویٹ آجنگ کوشٹ کو ملا کر اور دوستو فلم بھگوانت کیسری اپنے بجٹ کے مقابلے باکس آفیس پر تاوار دھوڑ کمائی کر 2023 کی تلگو کی بہترین فلموں میں سے ایک ہے فلم بھگوانت کیسری میں نندہ موری بالا کشنا 33 سال کے عمر میں جہوردس ایکسن اور شٹنڈ کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں تو وہی فلم میں بولیوڑ کے ایکٹر ارجون رامپال فلم بھگوانت کیسری سے سال فلموں میں ڈیبیو کر رہے ہیں فلم بھگوانت کیسری کو آورڈینس کے دورا جہوردس پوائش ٹیپ ریویو دیکھنے کو ملا ہے فلم کو اگر آپ نے مس کیا ہے تو آپ ایک بہترین فلم کو مس کر رہے ہیں اپنے اپنے تھیارس میں جا کے فلم کا لطف ضرور اڑھا ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں سال فلموں کے ماس مہاراچہ روی تیجہ کی فلم ٹائگر ناگے سورا راو کے بھگوانت کیسری کو اس کے ساواتھ فلم ٹائگر ناگے سورا راو کا ٹوٹل ورڈ ویڈ بھگوانت کیسری سے 64 کلوڑ کی گروز کمائی کر چکی ہے جہاں فلم کا اپنے شٹیٹ آندھے پٹنس پلس تلگنا باکس افیس سے 41 کلوڑ کی گروز کمائی ہوئی ہے فلم ٹائگر ناغیس ورہ راو کو 65 کلوڑ کی بجٹ میں تیار کیا گیا ہے انکلوڑیم پرینٹس اینڈ ایڈوڑیچنگ کوشت کو ملا کر دوستو فلم کے بارے میں آپ سمی کو بتا رہو تو فلم میں ماس مہاراج اور روی تیجا کھوکھیا چور ناغیس ورہ راو کی بھومی کا میں ہے فلم نائنٹی سیونٹی کے دسک پر فلم آیا گیا ہے فلم کو دوستو اگر آپ نے مس کیا ہے تو آپ ایک بہترین فلم کو مس کر رہے ہیں ماس مہاراج اور روی تیجا کے فیہن ہے اور آپ نے اس فلم کو مس کیا ہے تو نیزی کے تیارس میں جا کے فلم کا لطف زیادہ روڑا ہے تو دوستو یہ تھا لیکھا جو کا حال فلم کے باکس آفیس کلیکسز کا یہ پوش پسند ہے تو لائک کریے گا سبسکرائب زیادہ کریے گا بہت 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 بہت